جاپان کی ڈائیٹ میں کوشل کمار سینٹ اسسسٹنٹ پروفیسر پولٹیکل سائنس بابو شوہ رام گورنمنٹ آٹس کولیج الوار ہم اب جاپان کی سنسط جسے ڈائیٹ کہا جاتا ہے کادھیان اس انکھ میں کریں گے جاپانی سنسط کو انگریجی بھاسا میں ڈائیٹ کہا جاتا ہے اور جاپانی بھاسا میں اسے کوککئی کہا جاتا ہے ڈائیٹ کی ستھاپنا بینجی سمبیدھان کے انترگت 1890 میں ہوئی تھی اور 1947 میں نئے سمبیدھان کے انترگت نئی ڈائیٹ کی ستھاپنا کی گئی ہے جو پرانی ڈائیٹ سے پریابت بھننے ہے ڈائیٹ کی رچنا ڈائیٹ کے دو صدن ہیں پہلا پرتنیدی صدن یہ پردھم میں نمن صدن ہے اور دوسرا سوا صدن یا پارشت صدن یہ اچھے صدن ہے پہلے ہم پرتنیدی صدن کا دین کریں گے یہ ہے ڈائیٹ کا پردھم ایوم نمن صدن ہے برتمان میں سن 1994 میں کے راجنیتک صدہر کانون کا انساق پرتنیدی صدن کی صدن سے سنکھیا پانسو ہے سبی صدنشوں کا چناؤں ویسک مطادیکار پر آدھاریت پرتیکش نرواچن ایوم گپت مطدان پدھتی کے آدھار پر کیا جاتا ہے اس کے لیے سمست نرواچن چھیتروں کو دو بھاگوں میں باٹا گیا ہے پہلا ایکل صدشی نرواچن چھیتر دوسرا بہو صدشی نرواچن چھیتر پرتن پرکار کے نرواچن چھیتروں کی سنکھیا 244 ہے تتھا شیش 226 نرواچن چھیتروں میں پرتنیدیوں کا چناب آنوپاتک پرتنیدی کی سوچی پرنالی کے آدھار پر ہوتا ہے ارثات مت دل کی سوچی کو دیا جاتا ہے یکتی کو نہیں اس پرکار پرتنیدی صدن کی سجیشن کیا پانسو ہے جو ایک بحس کماتادیگار کے آدھار پر جس کا نرواچن ہوتا ہے سمست پانسو سیٹوں کو دو حصوں میں باٹا گیا ہے ایکل صدشی نرواچن چھیتر جس کے دو سو چوتر صدشی اس کا تات پر ہے کہ ان نرواچن چھیتروں سے کتنے ہی ویکتی کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن جیتا وہی ہے جو سب سے ادھک مت پرابت کرتا ہے اس لئے اس کو ایکل صدشی نرواچن چھیتر یا پرادیسک نرواچن چھیتر بھی کہا جاتا ہے دوسرا بہو صدشی نرواچن چھیتر اس کا تات پر ہے کہ یہاں سے بہو صدشی ویجے ہی ہوتے ہیں اور ان کا یہ دو سو چھبیس ہیں اس کا نرواچن آنوپاتک بردنیدیت کی سوچی پڑھنالی کے آدھار پر ہوتا ہے پرتنیدی صدن کی یوکیتہ ہیں جو بیکتی پرتنیدی صدن کا صدشی بننا چاہتا ہے جنم جات جاپان کا ناغرک ہونا چاہیے اس کی آئیو پچیس ورس ہو سیدی کو تتھا سمبندھت چناپ چھیتر میں پچھلے تین ماہ سے رہ رہا ہو کارکال پرتنیدی صدن کا کارکال چار ورسے پرنتو سمیہ سے پورو بھنگ بھی کیا جا سکتا ہے پدادکاری ادھیکش موپاتیکش ہوتے ہیں نرواشن خود پرتنیدی سوا دوارہ کیا جاتا ہے دوسرا صدن ہے سوا صدن یہ اچھے صدن ہے اس کی صدشی سنگھیہ دو سو باون ہے جس میں سو صدش سے سمپور جاپان کے لیے بنائے گئے ایک راشتری یا نرواشن چھیتر سے چنے جاتے ہیں باقی ایک سو بھاون سدش سے چھتری یا نرواشن چھیتروں سے چنے جاتے ہیں پرتنیدی ایک مددہتا کو دو مدد پرابط ہوتے ہیں وہ اپنا ایک مدد راشتری نرواشن چھیتر کے امیدوار کو اور ایک مدد چھتری نرواشن چھیتر کے امیدوار کو ڈالتا ہے چھتری نرواشن چھیتروں کو نرواشن جلا بھی کہا جاتا ہے سوا صدن کی گھنپورتی ہے کل صدس سنگیہ کا ایک تیہائی کارکال یہ ارد استھائی صدن ہے اس کے صدس سے چھے ورس کے لیے چنے جاتے ہیں ارتے ایک تین سال وار آدھے صدس سے پد مقت ہو جاتے ہیں پدادیکاری سواپتی ایو اپساپاوتی ہوتے ہیں جو صدس سے صدن دوارا ہی نرواشت ہوتے ہیں ڈائیٹ کے ادھیویشن تین پرکار کے ادھیویشن ہوتے ہیں اس میں پہلا ہے سادھرن ادھیویشن پرتی ورس ایک دسمبر سے دس دسمبر کے بیچ بولایا جاتا ہے یہ ادھیویشن بولایا جانا انیوارے ہیں دوسرا ہے سادھرن ادھیویشن یہ تین پرشتیتیوں میں بولایا جاتا ہے جب منتری منڈل اچھت سمجھیں دوسرا یدیو ڈائیٹ کے کسی بھی صدن کے ایک وٹے چار صدس مانگ کریں تیسرا جب پرتی نیدی صدن کو چناب کے ادھیویشن سے وکٹت کر دیا گیا ہو اور اسی سمیں راستے آباد کی استیتی ہو تو سوا صدن کا سادھرن ادھیویشن آبانترت کیا جاتا ہے تیسرا ہے وشیش ادھیویشن یہ پرتی نیدی صدن کے نئے چناب کے بعد پرتی نیدی صدن کے پتادی کاریوں کے چناب وے پڑھان منتری کو منونیت کرنے کے لیے بھولایا جاتا ہے اس پرکار ڈائیٹ کے تین ادھیویشن ہوتے ہیں سادھرن ادھیویشن اشادھرن ادھیویشن اور وشیش ادھیویشن ویتن وطے ویتن ڈائیٹ کی ویدی کے ادھین ہیں تتھا ریٹائر ہوئے صدشوں کو پینسن بھی دی جاتی ہے ڈائیٹ کے وشیش سادھکار سدشوں کو بھاسن کی سوتانترتہ پرابت ہے کیول فوجداری مقدموں میں ہی گرپتار کیا جا سکتا ہے ڈائیٹ کا ایک سچوالے ہوتا ہے جس کا سربوچدکاری تتھا ادھیاکش ایک مکھے سچو ہوتا ہے اب ہے ڈائیٹ کی شکتیاں پہلا ہے ویدہی سکتیاں یہ ہے دیش کی سربوچ ویدھی نرماتری سنستہ ہے ویدھی نرمان کے چھیتر میں دونوں صدنوں کو سمان ادھکار پرابت نہیں ہے ارثات پرتنیدی صدن ادھک سکتی سالی ہے تیسرا ڈائیٹ کے کانونوں پر کارپالکہ کو نشیدادی کار ارثات بیٹو پرابت نہیں ہے دوسرا ہے کارپالکہ سکتی پردھان منتری کا نرواچن ڈائیٹ کرتی ہے ڈائیٹ کے سدس منتری منڈل کی نیتیوں ایو کاریوں کی آلوچ نہ کر سکتے ہیں منتری منڈل بیدیسوں سے سندھی یا سمجھوتا کرتا ہے کنطو اس کی شویکرتی ڈائیٹ ہی پردان کرتی ہے اگلا ڈائیٹ کو بیوینی بیواغوں میں فیلے برشت چار کی جانچ کرنے کا عدی کار ہے تیسرا ہے بیتی سکتی ڈائیٹ کو بجٹ کو شویکرت اے شویکرت و سن سود کرنے کا عدی کار ہے دوسرا ڈائیٹ سرکار کے بیتی برشت چار کے لیے سمیتی بیٹھا سکتی ہے تیسرا انکیکشن بورڈ اپنی ریپورٹ منطری منڈل کو دیتا ہے منطری منڈل اپنی ریپورٹ سنسط کے سامنے بیز کرتا ہے جس پر سنسط بیچار کرتی ہے راجپر پریوار کی سمپتی بھی ڈائیٹ کے کنیائک سکتی ڈائیٹ نیائی پالکہ کے سنگتھن کے بارے میں کانون بنا سکتی ہے دوسرا سربوچ نیائلے کے نیائی دیسوں کی نیوکتی کاری پالکہ کرتی ہے کنطو ڈائیٹ اس پر پنر بچار کر سکتی ہے تیسرا ڈائیٹ کرتب بھی نیائی دیسوں کے ورد ڈائیٹ کی ان سکتیاں پہلا سمیدھان میں سنسودن کی شروع ڈائیٹ کرتی ہے دوسرا ڈائیٹ کو اپنے سدشیوں کی یوگتہ نشت کرنے کا عدی کار ہے تیسرا راج بانس کے اتر عدی کار سے سمبند کانون وں کا نیرمان ڈائیٹ کرتی ہے اس پر کا یہ جاپانی سنسد کے رچنا ان دونوں دو صدروں سے ملکہ جاپانی سنسد کا نیرمان ہوتا ہے اور ہم نے جاپانی سنسد کی سکتیاں کا دن کیا دھنی واد